آج ہم صرف عوامی پریشر، عوامی زور اور جو ہمارے نوجبانان پاکستان ہیں، ان کی جو ایک دلی تکلیف ہے، اس کی وجہ سے آپ کے سامنے بیٹھیں ہم نے کل دیکھا کہ ایک عادت بن چکی ہے اس ملک میں پہلے تھوڑا سا ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں، تھوڑا سا ظلم کرتے ہیں جب وہ لوگ چپ کر کے ہمارے سابر لوگ ہیں گزارہ کر لیتے ہیں، پھر اس پہ تھوڑا اور بڑھا دیتے ہیں، پھر تھوڑا اور بڑھا دیتے ہیں، تب تک اس کو ختم کر دیتے ہیں لیکن یہ اب جو حالات ہیں، اور باب شیریلی صاحب بھی آپ سے بات کریں گے کہ جو ہو رہا ہے اس ملک میں پچھلے دو سال سے خان صاحب کی میں کچھ آپ کو انسرنٹس بتا دیتی ہوں ہمارا ووٹ اوف نو کانفیڈنس ہوتا ہے خان صاحب کا جلسہ ہوتا ہے پشاور میں اور جب یہاں سے نکلتے تو ان کی پائلٹ جیپ کو آگ لگ جاتی ہے خان صاحب ایک ہیلیکاپٹر میں کہیں جا رہے ہیں ہیلیکاپٹر میں خرابی آ جاتی ہے اس کو لینڈ کرنا ہوتا ہے مرجنسی خان صاحب جہاز میں بیٹھے ہیں اور جہاز کے پائلٹ کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے یہ جو سارے ہارٹ اٹیکس ہوئے، جو جو لوگ کیسز کو انمیسٹیگیٹ کر رہے تھے وہ بچارہ بندہ یہ جو ٹی ٹی میں انوالف تھے ٹرانسوز والے ان کو بھی ہارٹ اٹیکس ہو گئے جو ایف آئی ایک افسران تھے ان کو بھی ہارٹ اٹیکس ہو گئے اس پائلٹ کو بھی ہو گیا وہ جہاز امرجنسی لانڈنگ ہوئی خان صاحب پہ جو ایک پبلک قاتلانہ حملہ ہوا جان لیوہ حملہ اس میں کتنے لوگوں کو تکلیف ہوئی ایک بندہ جو روک رہا تھا اس مارنے والے کو وہ شہید ہو گیا خان صاحب کو چار گولیاں لگی بہت ساری لوگوں کو لگی مجھے نہیں سمجھاتی کہ جس ملک میں آپ کے پاس پہلے ہی اس کی مثالیں ہوں قادعظم رحمت اللہ علیہ انہوں نے پاکستان بنایا وہ گورنر جنرل ہے پاکستان کا اور وہ ایمبیلنس میں کراچی کے بیچ میں سڑک میں لیٹے ہوئے ہیں پوری کراچی میں دوسری ایمبیلنس نہیں ہے کہ وہ خراب ہے ایمبیلنس سے ان کو نکال کے لے جائیں اسپتال چار گھنٹے وہ وہاں پہ جب ان کی حالت خراب ہوتی ہے دم توڑ دیتے ہیں پھر اسپتال میں اسی آدمی کی بہین فاطمہ جنہ اس کو غدار قرار دیا گیا اس کو بھی قتل کیا گیا اور اس قتل کے کوئی کتاب جو لکھے کبھی لیکن کچھ وکلا بھی زندہ ہیں اس زمانے کے ان سے کبھی ڈرائنگ روم کیا باتیں کریں آپ کو پتا چلے گا لیاقت علی خان اپوز کر رہے تھے ایک بیرونی ایجنڈا ان کو کہا گیا تھا کہ آر سی ڈی اور یہ جو ہمارا ترکی ایران اور پاکستان کا ایک نومک کوریڈور بننا تھا آج سے کتنے سال پہنے اس کو سکٹل کر دیں آر سی ڈی کو ختم کر دیں جب وہ نہیں مانے وہ بھی شہید ہو گئے آج تک پتا نہیں چلا یہ وزیر آزم تھا آپ کے ملکے یہ بدقسمت پاکستان ہے فاس فارڈ کریں بھٹو صاحب پہ بھٹو صاحب کا تو سب کوئی پتا ہے کیونکہ شہادت کیسے ہوئی پھر ان کی بیٹی کی شہادت کیسے ہوئی تو انہیں قوت انہوں سے انہوں کا کام لے لیا تو ان کو فارغ بھی کر دیا اللہ ان کو بھی اب بکشے کب تک پاکستان میں یہ نظام ہوگا کہ اگر ملک کا سربراہ ہی محفوظ نہیں ہے تو ہم سب کی کیا وقت ہے ہمیں کون پناہ دے گا یہ اتنی ساری جوپ کی لار انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ کیا کر رہی ہیں پھر یہ ایک لمحے فکری ہے ہم سب کے لیے عوام کے لیے جرنلسٹ کے لیے ساری دنیا کے لیے